ہماری استفیز دن چریہ کے کارن ہمیں کئی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں ادھک تلا کھانے سے بھی ہماری صحت کو ہانی پہنچتی ہے اس کی بھرپائی کے لیے ہم ایکسسائز جم یا یوکس کا سہارہ لیتے ہیں وہیں ان سب کی ساتھی ہلڈی ڈائیٹ اور پوشٹک آہار بھی بہت ضروری ہے پہاڑی علاقوں میں ایک فل کافی بھاری ماترہ میں پایا جاتا ہے جس کے بیٹ سے لے کے فل تک کا ایک ایک بھاگ عوشدی گڑوں سے بھرپور ہے اس فل کا نام ہے خوبانی اپریکوٹ لوکلی ہم اپریکوٹ کو الگ الگ نام سے جانتے ہیں جیسے چولو چولی خوبانی یا پھر چوارو الگ الگ نام سے جانتے ہیں بوٹنیکلی ہم اس کو کہتے ہیں پرونس آرمینی کا جو روجی سیکل کا میمبر ہے روجی سیکل جس میں سیب ناسپتی آڑو یہ سارے میمبر ساتے ہیں تو چولو جو ہیں یا خوبانی جو ہیں اپریکوٹ جو ہیں اس کے ملعب ڈائریکٹ میڈیشنل پلانٹ ہم اس کو لنا جانتے ہیں ہم اس کو ایڈیوال پھل کے نام سے جانتے ہیں اس کا ملعب پھل کھانے لائے ہیں ایڈیوال ہیں سیڈ کا جیسے اس کے ملعب ہم گری کہتے ہیں اندھر ٹھیکی کرنیج جیسے بادام ہوتا ہے تو بادام ملعب اس کا ہارڈ سیل کو ہٹا دیتے ہیں تو کھانے والی جو پارٹ ہیں وہ ہیں پھل پھوٹ ہو گیا سیڈ ہو گیا سیڈ کوئل بناتے ہیں یہاں پہ کھاتے اس لیے ہیں کہ وہاں پہ اپریکوٹ یا خوبانی میں جو سکتا تو ہیں بھرپور ماترم ہوتے ہیں ملعب کار وہ ہر ڈیڈ پھیڈز پروٹین کے آلوا جو سب سے اچھی بات اس میں ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور ماتر میں جو ملتا ہے وہ ہے ڈائیٹری فائیورز فائیورز کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے لگ برگ دس سے اور چودہ پر تیسر تک ہوتا ہے اور ڈائیٹری فائیورز اگر ہمارے کھانے میں ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ جیسے سب سے اس میں امپورڈن آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم ٹھیک رہتا ہے پاچان تنتر آپ کا اچھا رہتا ہے سے زیادہ fewer کے سالے ہیں میٹیسنل ہی اگر اور اس میں پوچ سکتا تو دیکھیں تو میٹرلز ہوتا ہے تو میٹرلز اس میں ا ugra 6 سے زیادہ ننیزیں ہیں تو سب سے زیادہ سے کیلسیم ہو گیا bleedン ہو گیا اور afterward 4 سے زیادہ بیٹامین ماترہ میں میٹم ہے بیٹامین اےολوازک، ب بیٹامین b کومپلیکس ویٹامین k え بیٹامین اے جتاہی ویٹامینز ارفر بھیانی۔ بیٹامین نے خوشن شغرد Sleeping A اگر آپ ایک اپریقار روٹ کھا رہے ہیں تو وہ سارے ڈیجز آنے سے پہلے آپ ختم کر رہے ہیں جیسے بیٹامین اے تو آنکھوں سے سمجھتے رہے ہیں اگر آپ ایک خوبانی کھا رہے ہیں تو آنکھوں سے سمجھتے رہے ہیں آپ کو نہیں ہوں گے بتامین سی ہو گیا تو اسکین سے ریلیٹیڈ پرابرمز ہو گیا تو بیٹامین سی کی باعیدیسنل دوایا سے ریلیٹیڈ پرابرمز ہونے سے پہلے اگر اپتنا اپنے 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 سکارہ ومکtte در عہم تو جیسے ڈائیٹ پوستکتا تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہہ فائیبر کی کمیسیسا ہمارے جو ڈائیٹری سسٹم جو ہوتا ہے تو اس سے سماندھی جو پروبلم ہوتی ہیں جیسے کبز ہو جانا کبز ہو جانا کبز ہو جانا کبز ہو گیا ٹھیک ہے یہ پھر ڈس اینٹریز ہو گی اور انڈائیجیسن کی پروبلم سو گی تو وہ سارے نہیں ہو گی اور کیوں کہ اگر پاچان تنتر آپ کا صحیح ہے آپ کے فوڈ میں ڈائیٹری فائیبر ہیں تو اس بجے سے آپ کا بیٹ کولیسٹرول لیبل کبھی بھی نہیں بڑھے گا کولیسٹرول سے سماندھیت ہے ویٹ کنٹرول اور ویٹ لاؤس تو اگر ایک اپریکوٹ یا پھر ایک خوبانی خوبانی آپ کے ڈائیٹ میں ہے تو آپ ویٹ لاؤس کی ویٹ گین کی پروبلم بنی جاؤ گے کیونکہ آپ کا کولیسٹرول لیبل کو کنٹرول رکھتا ہے بلڈ سگر بی پی ٹھیک ہے تو کولیسٹرول اگر آپ کے کنٹرول میں رہے گے تو بی پی اور ملہب ہارٹ ڈیجیز سے کبھی بھی آپ کو ملگریسید نہیں ہونا پڑے گا آئی سے ریلیٹر پروڑمز آئی پروڑمز آئی پروڑمز آئی پروڑمز آئی پروڑمز آئی جیسے ہم کہتے ہیں نائیٹ بلائنڈیس تو وہ سیچویشن آئے گی نہیں وہ آپ کے ڈائیٹری فائیبر ہیں ملہب ہوتے ہیں اور میڈیسنل پروڑپٹی ہونے کے باجے بیٹامین یا میننلز یا اس کے علاوہ اس میں اہم کہتے ہیں انٹی پیلک انفلیمنٹی اس میں پروڑپٹی ہوتی ہیں تو اگر کوئی بھی ڈائیٹ ہے جس میں انٹی آکسیڈنٹ بہت پور ماترہ میں ہے جو کی خوبانی میں ہوتا ہے تو اسے جیسے کینسر جیسی سمجھے ہونے سے پہل ہی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سیچویشن آنے ہی نہیں دے جیسے کوئی سیٹ ڈائیمیج ہوئی ڈائیٹ ہوئی اگر انٹی آکسیڈنٹ آگے پھوڈ میں ہے تو وہ پھر اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے تو انٹی آکسیڈنٹ ہونے کے بجے سے اس کینسر ریلیٹیڈ بہت ساری پروڑپٹی ہے وہ صرف انٹی آکسیڈنٹ پروپٹی کے بجے سے اس کی خوبانی کے بجے سے وہ سیچویشن آتی ہے نہیں موسیقی